دوسری صفت جو کہا گیا ہے سبحان اللہ وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جاہلوں سے ملاقات کرو تو سلام کر کے نکل جاؤ اللہ یہ میرے اور آپ کے اندر یہ صفت پیدا فرمائے سو میں سے نوت پر نو جھگڑے اسے ہی ختم ہو جائیں جاہل جھگڑا کرنے کے لائق نہیں ہے بحث کے لائق نہیں ہے بحث و مباحث کے لائق نہیں ہے جب جان لو کہ یہ آدمی جاہل ہے اس میں دو لوگ ہیں کچھ لوگ حقیقت میں جاہل ہیں کچھ لوگ پڑھ کر جاہل ہیں سبحان اللہ بحث و مباحثہ مت کرو قرآن یہ کہتا اِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا بِسْوِمْ پَارِے میں ایک آیت آ رہی ہے اس میں ایک وَفْد اللہ کی نبی کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم اور کلیمہ پڑھ کے جب جانے لگا ابو جہل سے اس کی ملاقات ہوئی ابو جہل نے کہا تم سے زیادہ احمق جماعت میں نے نہیں دیکھا ابو جہل نے کہا وہ وفد کے لوگوں نے کہا سلام علیکم ابو جہل تم پر سلامتی ہو تم اپنا راستہ دیکھو ام اپنا راستہ دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ نرم بات کہ کے نکل جاؤ جاہل کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو ابن عسیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاں اسے لگے ہم ہار گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے جاہل کو اگر لگے کہ ہم ہار گئے وہ جاہل ہے اس لئے ہمیں حکم یہ دیا جا رہا ہے زور سے جتنی زور سے کیچڑ میں پتھر مارو گے کیچڑ کا فرق ہونے والا نہیں ہے تمہیں ہی فرق پڑے گا تمہارے اوپر ہی گندگی گرے گی سبحان اللہ دوسری بات